اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک اور پوائنٹ آف سیل سسٹم جس کا نام ہے ریو پوائنٹ آف سیل سب سے پہلے اس کو انسٹال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اسی ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک لنک ملے گا جہاں سے آپ اس کی فائلز کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جب آپ اس کی فائلز کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو آپ کے پاس تین فائلز آ جائیں گی وہ تین فائلز یہ ہوں گی نمبر ون پہ ڈاؤنلوڈ فریمورک ہوگا 4.0 نمبر دو پہ مائی انسٹالر ہوگا اور نمبر تیری پہ ریو پوائنٹ آف سیل کا سیٹ اپ ہوگا آپ ان تینوں فائلز کو انزپ کروا لیجئے یہاں پر میں نے ان کو انزپ کروا لیا ہے سب سے پہلے آپ نمبر ون پہ ڈاؤنلوڈ فریمورک 4.0 اس کو انسٹال کر لیجئے اگر اس سے پہلے آپ کے سسٹم پر کوئی ڈاؤنٹ کا فریمورک انسٹال ہے 4.0 یا اس سے ہائر تو آپ کو اسے انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے نمبر ٹو پر آپ نے یہ فولڈر اوپن کرنا ہے مائی انسٹالر اور آپ نے یہ مائی انسٹالر کے نام سے یہ جو پڑی ہے فائل اس کے نیچے ریٹ کلر والی فائل آپ نے اوپن کر لینی ہے جب آپ اس کو اوپن کر لیں گے تو یہ آپ کو انسٹالر پہ لے آئے گا آپ نے سٹار کے بٹن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد نیکسٹ نیکسٹ کریں گے تو آپ کے لئے یہ ایک نیا پوپ اپ ونڈو اوپن ہو جائے گی CLR types of SQL اس کو آپ انسٹال کر لیں گے اس کے بعد یہ کیونکہ میرے پہلے سے انسٹالر اس کو میں انسٹال نہیں کر رہا اس کے بعد آپ پھر نیکسٹ کریں گے ایک اور آپ کے سامنے سیٹ اپ سٹارٹ ہوگا ریپورٹ ویور کا اس کو اپنے انسٹال کر لینا ہے یہ بھی میں نے پہلے سے انسٹال کر رکھا اس لئے میں اس کو کینسل کر رہا ہوں اور تیسرے نمبر پر آپ نے پھر اس کو نیکسٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو یہ آپ کے لئے ایکسس ڈیٹا بیس کا انجن جو ہوگا اس کو رن کروا دے گا یہ بھی آپ نے یہاں پر یہ اس پر کلک کر رکھے اس کو آپ نے انسٹال کروا لینا ہے چونکہ میں نے پہلے سے انسٹال کر رکھا اس لئے میں نو پر کلک کر رہا ہوں اس طرح آپ کا یہ جو مائی انسٹالر کا جو کمپلیٹ ہو جائے گا اس کو اپنے فنش پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے تیسرے والے فورڈر پر آنا ہے سیٹ اپ ریو پوانٹ آف سیل یہاں پر آپ نے اس کا یہ جو سیٹ اپ ہے اس پر آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے اور اس کا جو سیٹ اپ ہوگا یہ آپ کے کمپلیٹر پر انسٹال ہو جائے گا اس کو آپ نے انسٹال کروا لینا ہے جب آپ اس کو انسٹال کروا لیں گے تو آپ کے دیکسٹ اوپر یہ والا آئیکن آ جائے گا launchpos.exe آپ نے اس پر ریڈ کلک کرنا ہے اور اس کی پروپرٹیز میں آنا ہے اس کی پروپرٹیز میں آ کر یہاں پر ہے کمپیٹیبیلٹی ٹیپ اس پر کلک کریں گے اور یہ run this program as an administrator اس پر آپ اس کو چک لگا کر اس کو apply اور اس کے بعد آپ اس کو ok کر دیجئے اس کے بعد آپ نے اس پر ڈبل کلک کرنا ہے تو آپ کا جو point of sale ہے وہ start ہو جائے گا یہ اس کی password کی جو login screen ہے enter پر کلک کریں گے one two three enter کر کے تو یہ آپ کے لیے اس کی جو home screen ہوگی اس کو load کروا دے گا یہ اس کا home page آپ کے سامنے ہے اب بات کریں گے real point of sale کو آپ نے استعمال کس طرح کرنا ہے یعنی کہ how to use real point of sale اس کی home screen اس وقت آپ کے سامنے ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس جو buttons ہے add item purchase reports items sales settings and make a sale and calculator اور اس کے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں admin items customers vendors and about اور یہاں پر کچھ buttons یہاں پر لگائے گئے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر اپنی items کو add کروانا ہے نئی item کو add کروانے کے لیے آپ click کریں گے add item یہاں پر آپ اپنی item کا نام دیں گے مثال کے طور پر book یہاں پر آپ اردو میں نام دیں گے اگر آپ اردو use کرنا چاہیں گے تو کتاب اس کے لیے آپ کے کمپیوٹر میں اردو جو ہے اردو کیبورڈ انسٹال ہونا ضروری ہے اس کی ویڈیو بھی آپ کو ہمارے youtube channel mobile arena dot com پر مل جائے گی آپ سرچ کیجئے how to install اردو کی بورڈ on windows 7 اور windows 8 وہاں سے آپ اس کو install کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ category پہ آئیں گے new category add کرنا چاہیں گے یہاں سے books آپ new category add کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں سے اس book کو select کر لیں new manufacture add کریں یہاں سے مثال کے طور پر lasani اس کو آپ add کر لیں اور یہاں سے lasani کے نام سے یہ آپ کے سامنے آجائے گا چیز کا جو company rate ہوگا وہ اپنے یہاں پر لکھ دینا ہے اور جو اس کی buy price ہوگی وہ اپنے یہاں پر لکھ دینی ہے اور اس کے بعد جو sell price ہے آپ کی وہ اپنے یہاں پر لکھنی ہے اور اس کے بعد opening stock یعنی کہ جس وقت آپ اس software کو استعمال کرنا شروع کر رہے ہیں اس وقت آپ کے پاس یہ کتنی مقدار میں چیز پڑی ہے وہ اپنے اس کی quantity یہاں پر لکھ دینی ہے اور اس کو add کر لینا ہے آپ کی یہ item add ہو چکی ہے اور next item کے لیے آپ کا box ready ہے اگر آپ اپنی items کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے items یہ پانچ items میں نے اس میں پہلے سے add کر رکھی تھی اور یہ ابھی میں نے اس کے اندر آپ کے سامنے جو item add کی ہے book کے نام سے یہ آپ کے سامنے آگئی ہے اس search میں آپ اپنی کوئی بھی item search کریں گے مثال کے طور پر cup book اسی طرح اگر آپ category wise search کرنا چاہیں گے تو میں category لکھوں گا pointer یہاں میں لکھوں گا اگر manufacturerize کرنا چاہوں گا تو لاسانی لکھوں گا تو یہ ہمارے پاس manufacturer wise search آ جائے گی اس طرح سے آپ اپنی items کو یہاں پر maintain کر سکتے ہیں کوئی بھی item آپ نے delete کرنی ہے اس کے اوپر آپ click کریں گے اور یہاں سے items میں آ کر remove item کر دیں گے آپ کی item یہاں سے delete ہو جائے گی اگر آپ اپنے کوئی item edit کرنا چاہتے ہیں اس پر اگر click کریں گے اس پر double click کیجئے تو یہ آپ کے سامنے اس کا edit والا mood کھل جائے گا یہاں پر آپ اس کی price کو کسی بھی چیز کو change کر کے اس کو update کر سکتے ہیں اس کا stock اگر add کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اس کو stock کو بھی add کر سکتے ہیں اس طرح یہ آپ کے لئے update ہو جائے گی یہ آپ کی items یہاں پر آ جائیں گے اس کے بعد مرحلہ آتا ہے sales کا آپ یہاں پر click کریں گے make a sale make a sale سے پہر میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کے setting میں جو اس کی size ہیں printing کے size آپ اس کے setting میں آئیے یہاں پر آپ دیکھئے کہ اس میں thermal size use کر سکتے ہیں a4 size use کر سکتے ہیں اور custom size اپنے مرضی کا کوئی بھی size لگا کر آپ اس کو use کر سکتے ہیں میں اس وقت اس کو thermal پر رکھوں گا save کروں گا یہاں پر آپ اپنی shop کا نام address اور اپنا phone number دیں گے یہاں پر آپ اپنی جو اپنے received کو print کرنا ہے انگلش میں یا اردو میں وہ آپ زبان select کر لیں گے اور یہاں پر ہے shop print preview اگر آپ print کرنے سے پہلے اپنے bill کا preview دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو tick کر دیجئے اور اگر آپ check stock in hand اگر آپ کوئی بھی میں چیز ہے تو وہ sale ہوگی نہیں ہے تو نہیں ہوگی تو آپ اس کو tick کر دیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ چیز stock میں ہے یا نہیں ہے وہ sale ہوتی رہے تو آپ اس کو uncheck کر دیجئے اس کے بعد ہم آتے ہیں make sale پہ یہ مارے پاس make sale کا page موجود ہے سب سے پہلے آپ customer کوئی بھی اگر آپ کے accounts میں پہلے سے رہتے ہیں کہ آپ کوئی نیا customer کریں تو آپ یہاں پر اپنا new customer دے دیجئے اس کا address دے دیجئے اور اس کا phone number دے دیجئے یہ آپ customer جو ہے automatically جیسی آپ یہ bill save کریں گے آپ customer بھی data automatically save ہو جائے گا اس کے بعد آتے ہیں barcode کے جرے اگر سرچ کرنا چاہتے اگر barcode scanner use کر رہے تو اپنی بوکس میں رہتے ہوئے barcode scanner سے اپنی اور یہ آجے گا یہاں پر less بوکس میں یہاں سے اگر less کرنا چاہتے ہیں پرسنٹیج میں less دے دیجئے اس کی quantity کو change کرنا چاہتے ہیں یہاں سے کھا لیجئے اور اگر اس کی price کو change کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کھا لیجئے اور enter دبائیے تو یہ بھی آپ کے bill میں شامل ہو جائے گی یہ total items یہاں پر نیچے آ رہی ہیں left پر اور یہ نیچے total bill جو ہے اگر آپ کوئی بھی item اپنے bill میں سے remove کرنا چاہتے ہیں item پر آئیے remove پر click کر دیجئے وہ item remove ہو جائے گی اسی طرح اگر جب آپ کی item آپ کا مکمل ہو جائے گا تو آپ نے save and print پر click کرنا ہے save and print پر click کریں گے تو یہ دیکھیں کہ new customer added into database ok یہاں پر آپ customer پیسے دے گا enter کرنے ہے نیچے بکایا آ جائے جو آپ نے اس کو بکایا دینا ہے ok کریں گے تو یہ آپ کی bill ہو گا ریڈی ہو دے گا اگر آپ نے کوئی بھی bill بنا رہے ہیں اس کو آپ ضائع کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ new receipt کے button پر آئیے تو یہ آپ کے پر سارے پیج کو کھالی کر کے اس کے بعد ہے sales آپ نے جو بھی sales کی ہوں گی وہ آپ کے اس پیج پر آئیں گی یہ date wise جو ہے آج کی تاریخ میں جتنی بھی آپ کے bill بنے ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں اگر آپ پچھلے bill دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پچھلے جتنے بھی bill بنے ہوں گے کسی بھی bill کو اپنے edit کرنا ہے تو وہ آپ پر بھی load ہو جائے گا اس کو کمی بیشی کر کے دوبارہ سے اس کو آپ save کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سیل میں ایک بات اور جو میں بتانا چاہوں گا یا اگر آپ نے یہاں پر چار items ایڈ کر لی ہیں ان میں سے کسی item میں اپنے بھی بھی شی ایڈ سکتے ہیں اگر آپ کسی سیل کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر کلک کریں یہ ڈیلیٹ کا بٹن دبائی تو یہ آپ کے لئے سیل کو ڈیلیٹ کر دے گا اس کے بعد جو مرحلہ ہے ہمارا وہ ہے ہمارے reports آپ ریپورٹس دیکھ لیجئے ریو پوانٹ آف سیل میں ورجن ٹو جو ریپورٹس شامل کی گئی ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے total profit for all time جہاں پر آپ کلک کریں تو یہ total profit for all time جب سے آپ سوفٹر use کر رہے ہیں تمام profit آپ پاس آ جائے گا یہ دیکھیں 11 سے 11 میں یعنی کہ ایک دن کا اس کے بعد detailed report for all ہوا ہے اس کے علاوہ stock position آ جائے گی overall جو آپ کے stock position ہے وہ show ہو جائے گی اگر آپ stock position by category دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ category کا option ہے pen تو یہ مخصوص category کے stock position آ جائے گی stock position آپ دیکھنا چاہتے ہیں manufacture wise یہاں سے آپ manufacture کو select کرنا ہے تو اس stock position آپ کے پاس آ جائے گی opening stock sold or stock in hand اس طرح آپ کے پاس items list ساری کی ساری اگر آپ کسی کو نکال کے پاس چاہت رنگ reports date wise profit آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر date select کریں شو result کر دیں گے تو آج profit آج آج اس کے بعد receipts wise receipts 7 to receipts 7 تو یہ receipts 7 to 7 یعنی ایک receipts شو کروا دے گا جتنے بھی receipts دیکھنا چاہیں گے ایک سے date کا اس customer کا select کرنا ہے اور date کو شو result کر دینا ہے اس customer کا profit ہو آج کے بعد ہے item wise with dates item wise آپ دیکھ لیجئے مسائل کے طور پر میں لکھوں گا یہاں پر book اور ساتھ میرے پر date ہے تو آج کی میری اس item کا اس item میں سے آج کے دنوں میں یا ان دو data دیکھنا چاہے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کسی بھی customer کو edit کر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ remove کر سکتے ہیں refresh کر سکتے ہیں یہاں سے search کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کے وینڈرز ہیں ان کو یہاں دیکھ سکتے ہیں edit کر سکتے ہیں remove کر سکتے refresh کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کا password change ہوگا اگر آپ سارے database کو clear کرنا چاہیں گے تو یہ clear آر ریسی پہ آئیے تو یہاں سے تمام جو سیلز ہوں گی وہ ساری ساری clear ہو جائیں گی Rio کر کر تو یہاں پر آپ کے لئے security number generate کر وائے گا اگر یہ آپ پسند آتا ہے اور آپ اس کے registration چاہتے ہیں تو آپ ہمارے number پر آپ کر سکتے ہیں number جو ہے وہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے 0304 1833 009 easily آپ کے کاروبار کا ایک اچھا پارٹنر آپ کا بہت زبردست ساتھی ثابت ہو سکتا ہے یہ سوف ویئر جو آپ کو آپ کے کاروبار پر مکمل کنٹرل پروائیڈ کرتا ہے it is بلال سعید signing off اللہ حافظ